موسیقی پاکستانی فلمی سنت ماضی میں اپنی مثال آپ تھی یہ وہ دور تھا جس میں مہدی احسان نور جہان و احمد رشدی مجیب عالم اخلاق احمد نے گلوکاری کے میدان میں جنڈے گال رکھے تھے وحید مراد محمد علی لالہ صدیر سنتوش کمار درپن ندیم شاید جبکہ زیبہ دیبہ رانی شبنم پردوس آلیا سلونی جیسی اداکارہ مذکران پاکستان کے دلوں میں مقیم تھی مسرور انور حمایت علی شایر جیسے نامانگار اور رشید عطر بخشی وزیر جی اے چشتی سحیل رینہ جیسے موسیقی خاروں نے سامین کو اپنا گرویدہ بنا کر رکھا تھا ایسے میں عروس البلاد سے ہیلیوٹ جیسی بلاد عروس میں نمودار ہوئی جس نے پہلے اپنی داگ بٹھائی اور پھر دہائیوں تک سب کو مبہوت کیے رکھا پاکستان کی اس منفرد پنکارہ ممتاز کا اصل نام رفات تھا وہ انیس سو اٹالیس میں کراچی میں پیدا ہوئی قدرن نے انہیں حسن و جمال عطا فرمائے تھا وہ اپنی معصومیت اور خوبصورت کے باعث ہی شعب اس کی دنیا میں ترقی کی منازل تے کرتی چلی گئی فلم دنیا میں متعرف ہونے کے بعد ان کے مدہوی کی تعداد میں روز ابزو اضافہ ہونے لگا لالیوڑ میں قدم رکھنے سے قبل وہ نجی تقریبات میں بطور رقاصہ شرکت کرتی تھی تاہم جب انہوں نے فلموں میں کام کرنا شروع کیا تو انہیں ممتاز کا نام دیا گیا اور انہیں گلیمر گل کے طور پر اپنی شناحت بنائی انہوں نے رقص کے ساتھ ساتھ اداکاریت پر بھی توجہ دی اور ڈائلاغ کی ادائیگی پر خوب محنت کی اس دور کی لالیوڑ جس میں بے مثال صلحیتوں کے حامل فنکاروں کی فوج زفر موج موجود تھی اس میں اداکار ممتاز نے اپنے نام کے مزداق ایسا ممتاز مقام حاصل کیا کہ وہ اپنی مثال آپ کہلائی پاکستانی فلم صحابی علیاس رشید نے ممتاز کو اپنی فلم احساس میں اداکاری کا موقع دیا یہ ممتاز کی پہلی فلم ضرور تھی مگر یہ ان کے کیریر کی اولین فلم ثابت نہ ہوئی کیونکہ اس کے اگزبندی کے دوران ہی انہیں ایورنو سٹوڈیو والوں کی فلم سلام محبت میں کام دیا گیا اس کے علاوہ انہیں اداکار رنگیلہ کی فلم دل اور دنیا میں بھی کاس کر لیا گیا سلام محبت میں اداکار محمد علی اور زیبہ کے مقابل ممتاز نے اداکاری کی خواجہ خورشید انور کی موسیقی سے مزین یہ فلم اگست انیسوے کتر میں سینما کی زینت بنی اس طرح سلام محبت ہی ممتاز کی پہلی فلم قرار پائی انیسوے کتر میں ہی ممتاز کی دوسری فلم دل اور دنیا منظر عام برائی اس کے اداکار رنگیلہ ہی تھے سلام محبت اور دل اور دنیا میں ممتاز نے اچھا رخص کیا اس کے باوجود وہ دیگر پروڈیوسر اور حدیتکاروں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ان دونوں فلموں کے بعد ممتاز کی فلم میں ساتھ سینماگروں میں نمائش کے لئے پیش کی گئی فلم کی جو انہوں نے سب سے پہلے سائن کی تھی احساس کامیابری اور اس سے ممتاز کو شورت بھی ملی اس فلم سے وہ دوسرے عدیتکار اور پروڈیوسر کی توجہ کا مرکز بنی احساس فلم میں ممتاز کا نام انجم تھا بعد آزے انہیں انجم کے نام سے ہی پکارا جانے لگا لالیور نے بعد میں ان کا نام ممتاز رکھا اور پھر یہی نام ان کی پہچان بنا انہوں نے اسی نام سے فلم دنیا پر بیس برس تک حکمرانی کی بنا رسی تک منور ذریب پی فلم تھی جو 28 اکتوبر 1973 کو نمائش کے لئے پیش کی گئی تھی اس کے اداکاروں میں ممتاز کے علاوہ فردوس اجاز زمرود منور ذریب سائرہ سلطان راہی نعیم حاشمی اوریلیاس کاشمیری شامل تھی یہی ممتاز کی چٹی فلم تھی بنا رسی تک بہت کامیاب تھی سچ یہ ہے کہ بنا رسی تک میں ممتاز کا کردار اہم نہیں تھا مگر انہوں نے فلم میں نابغی روزگار موسیقار بخشی وزیر کے ترتیب دیئے ہوئے نغمے پر رخص کیا تھا جس کے بولتے اکھ لڑی بدو بدی موقع میں لے کدی کدی اس نغمے اور اس پر ممتاز کی جانب سے پیش کی جانے والی آزا کی شائری کو فلم شائقین کی جانب سے اس قدر داد ملی کہ یہ نغمہ نغمہ نگار موسیقار اور اداکار سب نے ہی شورت کا حمالی اثر کر لیا یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ممتاز وہ واحد فنکارہ ہے جنہوں نے اپنے کیریئر کے پتدائچے فلموں میں بطور رقاصہ کام کیا اور پھر لالیوٹ کی کامیاب ترین ہیروینز کی پیریس میں اپنا نام درج کرانے میں کامیاب رہی 1974 میں بھی نمائش کے لیے پیش پیش کی جانے والی تین فلموں میں ممتاز نے بطور ہیروین کام کیا تھا ان میں نوکر ووٹی دا شامل تھی اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ لالیوٹ کی اس فلم کی خوبہ ہو نقل بالیوٹ میں بھی تیار ہوئی جس کا نام تھا نوکر بیوی کا ککار جادو سورت اور سیرت شرارت روشنی تلاش اور کوشی جیسی فلمیں بے ممتاز کی فنکارانہ صلاحیتوں کا ثبوت ہے ان کے علاوہ خریدار جیو اور جینے دو فرستش اور اکھ لڑی بدو بدی وہ فلمیں ہیں جنہوں نے سلور جبلی مکمل کی انسو ستتر کی سلور جبلی فلم اپنے ہوئے پر آئے انسو ستتر کی پلاتینیوم جبلی فلم امبر انیسو ایکسی کی سلور جبلی فلم میرے اپنے ایسی فلمیں تھی جنہوں نے ممتاز کی شورت و مقبولیت کو چار چاند لگا دیئے انہوں نے کموں بیش ایک سو پچاس فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے اداکارا ممتاز کسی افسرہ کی طرح مرداؤں کی سوچوں پر کئی برس تک چائی رہی فلم ساز چودری اجمل بھی اس پریوش کے سہر کے گرفتار شدگان میں شامل تھے انہوں نے اس اسیری کے زیر اثر فلم شیشے کا گھر بنائی جس میں اداکار شاید نے مرکزی کردار ادا کیا چودری اجمل نے اداکارا کے لیے پانچ لاکھ روپے مالیت کا شیشے کا گھر بنوایا جسے فلم کے اختتام کے قریب اداکارا ممتاز نے اپنے ہاتھوں سے پتھر مار مار کر اسے چکنا چور کر دیا اردو فلم میں ممتاز کی جوڑی اداکار محمد علی اور ندیم کے ساتھ انتہائی کامیاب رہی محمد علی کے ساتھ صورت اور سیرت منزل سنگرام ان کی کامیاب فلم ای تھی جبکہ ندیم کے ساتھ جب جب پول کلے انتظار کوشش اور انبر کامیاب فلم کی فیرست میں شامل ان کے علاوہ زنجیر جاسوس جینے کی سزا زیدی شکار اور دوبائی چلو ایسی فلم ہیں جو ممتاز کو فن کے حوالے سے دوسروں سے ممتاز کر دی ہے پنجابی فلموں میں اداکارا ممتاز نے صدیر یوسف خان شاید علی ایجاز منور زریب و سلطان رہی کے ساتھ کامیاب فلمیں کی اور یہ سپر بھی جاری و ساری رہا وہ بلا شبہ لالیوٹ کی حسین و کامیاب ایرون قرار پائی اس طرح وہ فلمیں جن میں ممتاز کا کردار کامیابی کے حوالے سے بے مساد رہا ان میں منزل دو راستے مقدر کا سکندر آوارہ اور ایک جان ہیں ہم شامل ہیں پنجابی فلم گنگو ممتاز کی آخری فلم تھی جو انسویکن میں میں نمائش کیلے پیش کی گئی تھی انہیں بہترین اداکارہ کے طور پر فلم جادو کے لیے انسو تریتر میں نگار ایوارڈ دیا گیا اس کے بعد انسو اٹتر کی فلم حیدر علی انسو انسی کی نظام ڈاکو انسو اسی کی فلم سوہرات جوائی اور انسو پچیسی کی فلم در ایرانی میں بہترین اداکاری پر نگار ایوارڈ حاصل کیا فلم ڈسٹی میں جب نیلی نادرہ اندلیب سائرہ خان اور دیگر کئی اداکارے سامنے آئی اس دور میں ممتاز پاکستان کو خیر بات کہہ کر کے نیڑا چلی گئی